سبب آپ کے نظر میں تکمیل پاکستان کیا ہے اور چھہتر سال بعد ہم کہاں الجھے ہمیں اور ہمیں کرنا کیا تھا جشنے پاکستان جشنے ازادی کا مزہ تو آپ نے لے لیا سارا تیکھیں بات یہ کہ دنیا کی سیاسی طریق میں اس طرح کے جو ایام ہوتے ہیں ان قوموں کے لیے غیر معمولی اہمیت اور رسیت کے عمل ہوتے ہیں اور یہ دن کو یوم عظم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور یوم اعتصاب بھی ہوتا ہے عظم اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو آزادی ملی ہے اور آزادی کسی نے پلیٹ میں رکھنی دی یہ جیسے ابھی کہا گیا کہ یہ آزادی نہیں تھی یہ ایک بندوستہ اس کے پیچھے صدیوں کی ایک تاریخ ہے آزادی کی لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے قربانی دی تھی اور ایک کریڈبل لیڈرشپ ملی تھی اسلامیانے ہند کو قوم بنے تھے تو ایک ملکت آپ کو ملی اب کہ جی پاکستان کے اندر جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ہم نے کھویا ہے صرف کھویا نہیں ہے ہم نے پایا بھی ہے اگر ہم نے سب کچھ کھویا ہوتا اور اسی پہ پوزیشن میں رہتے تو شاید پاکستان زیادہ مضبوط ہوتا ہمارا بڑا علمیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان جن کے لیے وجود میں آیا تھا ان کو تو پاکستان میں کچھ نہیں ملا اور آج آپ پاکستان کی سڑکوں پہ چوکوں پہ چراہوں پہ قسمات میں دیاتوں میں لوگ اس تصور پاکستان سے ببستگی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں جھنڈے تو لہر آ رہے ہیں نا کس لیے کہ ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ ہے اور جنہوں نے اس پاکستان کے سارے سمرات سمیٹے ہیں اور اس پاکستان کے ندیجہ میں بڑے بڑے ایوانوں کے اندر گئے ہیں انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے کہ یومیت صاحب اس حوالے سے ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان نیوکلئر پاور ہے کیا آج کا پاکستان قائد اعظم اور حضرت اقبال نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور اس پاکستان کے خواب کو حقیقت کا رنگ حضرت قائد اعظم نے دیا تھا نہیں ایسی بات نہیں تھی بات یہ کہ ایک قیام پاکستان ہو گیا اس کے بعد وہ جو کھوٹے سکھے تھے حضرت قائد اعظم نے کہا کہ میری جیب میں تھے وہ کھوٹے سکھے برستدار آگئے اور آج کہ پاکستان کو اس نیج پہ کنچانے میں جہاں ہر طرف ایک بوران ہے ایک قرآن ہے کہ جی معاشی صورتحال ابتر ہے کوئی معاشی صورتحال ابتر نہیں معاشی صورتحال ابتر ہے پاکستان کے عوام کی کیا اشرافیہ کی معاشی صورتحال ابتر ہے قطن نہیں وہ آیاشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور جو جتنا جتنا خوشحال ہے اتنا ہی بہت پاکستان کے اندر نقص نکال رہا ہے تیکھیں ازادی کی قیمت آپ نے پوچھنی ہے تو ذرا ہمسائی میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر آج جو کیفیت ہندوستان کے اندر ہے اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں جو کرسچن کے ساتھ ہو رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر میں بات کہوں گا تو وہ بھی لوگوں کو عظم نہیں ہوتی یہ ذرا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دیا کس مقصد کے لیے دیا ہے کہ ازادی میرا خیال ازادی کی جو نعمت ہمیں ملی تھی اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ساز جدو جد ضرور تھی ہم چونکہ ازادی ہمیں تو مفت میں ملی ہوئی ہے ہم اس ازادی کے گلشڑے بھی اڑاتے ہیں ہم مال بھی اپنے پاکستان کا کھاتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر نقص بھی نکالتے ہیں میرا خیال یومیت صاحب یہ ہے کہ ہم اپنا اپنا طرز عمل دیکھیں اور اس طرز عمل پر نظر سانی کرتے ہوئے کم از کم اپنی سوچ اور اپروچ کو پاکستان نہیں بنائیں اور بات یہ کہ اتنی مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر آج بھی اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے واقعتاً آگے کی طرف جانا ہے اور پاکستان کے سمرات عام آدمی تک لے کے جانے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر استحقام بھی آ سکتا ہے اور معاشی حوالے سے ہم خود نصاری کی منظر پر بھی پہنچ چکتے ہیں چھے کہ آپ کے رئے پوزیٹیف سوچ کی ضرورت علماء صاحب کیوں فقدان رہا چھہتر سالوں میں لیڈرشپ کنفیون کوئی حضرت اقبال یا قائد عظم کے فرمودات میں نہیں تھا وہ بڑے یکسو تھے وہ بڑے سنجیدہ تھے اپنے خیالات اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے حوالے سے اور آپ کا کوئسٹن بڑا ویلڈ ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قوموں کو آگے پہلے تو قوم کو متحد کرتی ہے اور پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرگرمی عمل ہوتی ہے اور مشن اگر درست ہو اور قوم کے اندر جذبہ ہو تو جو ٹارگٹ ہے وہ اچیف ہو جاتا ہے یہ جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے جی اقلیتوں کے بھئی اقلیتوں کی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ تو وہ ان کے تحفظ کی بات کرتے تھے اور حضرت قائد عظم کی جس سے گیارہ اگست کی تقریر کو ایک گڑمٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تو ہم نے غلط پڑا ہے کہ جی قائد عظم پہ کوئی ایک کتب نہیں تھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے سینکڑوں کتابیں پاکستان کے اندر بھی لکھی گئی ہیں اور قائد عظم کنفیوز نہیں تھے دراصل کنفیوز ہم خود ہیں اور اپنے خیالات اور جذبات کے حوالے سے کنفیوز ہیں قائد عظم اگر کنفیوز ہوتے تو یہ پاکستان کا خواب بھی پایا تکمل کو نہ پہنچتا اور اسلامی آنے ہند اسی لیے دیکھیں اس میں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو ایک منچلا جو ہے وہ ناچ رہا تھا کسی نے جا کے اسے پوچھا کہ تمہیں قائد عظم کی تقریر کی سمجھ آ رہی ہے اس نے کہتی سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی لیکن یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے درست کہتا ہے اس کی بات اپیل کرتی تھی لوگوں کو اور بات یہ کہ ہم یہاں پر ایک کنفیون پاکستان اندر تاری کرنے کی کوشکی جا رہی ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ پاکستان ہی گزرایا ہے اصل میں پاکستان کی اور ایک خاص مقصود جو ہے پاکستان کے اندر مجوسی بے چینی اور بے یقینی پھیلا کر کسی اور ایک ایجنڈے کی تکمیل میں وسلمان صاحب کیا چیلنجز ہیں نگران میں جس پیسے بات کیا کہ کاش یہ باتیں آج سے چھے ماہ پہلے کسی اور شخص کو بتائی ہوتی تو آج وہ جیل میں نہ ہوتا میں اسی لیے کہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ خلوص کا مظہرہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں راستہ درست بتایا جائے انہیں یہ نہ بتایا جائے کہ قوم بھی پیچھے کھڑی ہے ملک میں بھی انقلاب آ رہا ہے تو بعد ایک نگران جو آئے ہیں وہ جس کام کے لیے بڑا چیلنج تو ہے وہ کہ اگر کاکر صاحب جو سیاسی کارکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ معاشی امور کے باہر کی بجائے یا کسی ٹیکنو کریٹ یا ڈپلویٹ کی بجائے اگر ایک سیاسی آدمی آیا ہے تو وہ یقیناً اس کی ترجیح سیاست ہوگی اور پاکستان میں جمہوری سٹیگل کے نتیجے میں بلاتا ہے جمہوریت ہی اس کی بقاہ کی زامن ہے لیکن ایسی جمہوریت نہیں جو پچھلے پانچ سال سے چل رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام تو مہنگائی زیادہ مسائل زیادہ ہے پاکستان کی اشرافیہ نے سارے سبرات سے میٹے ہیں تو بات یہ کہ جمہوری سٹیگل کے نتیجے میں بننے والے ملک میں پاکستان کے مسائل کا سیاسی حل سیاست کے ذریعے ممکن ہے اور بڑا چیلنج یہی ہے تاکہ لاکھ وہ اگدابات ان کے لیے قانون سازی ہوئی ہے کہ وہ لیکن اصل ترجیح ان کی یہی ہوگی کہ وہ قوم اور ملک کے حق میں سرخروت تب ہوں گے کہ انتخابی عمل کی طرف آگے پڑے